موسیقی یہ آکاش وانی چھترپتی سنباجی نگر ہے سید میراج علی سے علاقائی خبریں سنیے پہلے خاص خبروں کی سرخیہ ترقی آفتہ بھارت سنکل پیاترہ سے مستفید شہریوں سے بدریائی ویڈیو کانفرنسنگ وزیر آدم نریندر موڈی کا تبادلہ خیال سال دوہدار چوبیس کے لیے خوشک ناریل کے کمس کم زمانتی نرخ کا تعیون یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کی جانب سے مستقبل میں امفیل کی ڈگری کو تسلیم نہ کرنے کی وضاحت ناندر میں جل جیون مشن کے کاموں میں سستی برتنے والے کانٹریکٹرو پر کاروائی اور چندرپور زلے میں مناخدہ اسکولی سطح کے سیسٹھوے کھیل مخابلوں کا وزیر آلہ کے ہاتھوں افتتہ نریندر موڈی نے کل ترفقی آفتہ بھارت سنکل پیاترہ کے مستفیدین سے بدریای ٹیلی کانفرنسنگ بات چیت کی اس موقعے پر وزیر آدم موڈی نے کاستکاروں سے اپنی آمدن بڑھانے کے لیے زراز سے منسلک تجارت کو اپنانے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ پچاس دنوں سے بھی کم وقت میں بھارت سنکل پیاترہ نے ملک کے لاکھوں دیہاتوں تک پہنچنے کا ریکارڈ بنایا ہے چھترپتی سنبازی نگر شہر کے پنڈلک نگر سود گرنی چوک علاقے سمیت زلے کے ویجاپور تعلقے میں وزیر آدم کے اس آن لائن رابطہ اجلاس براہ راست نشر کیا گیا ویجاپور میں مرکزی وزیر مملکت براہ خدانہ ڈاکٹر بھاگوت قرار نے حاضرین کی رہنوائی کی اس موقع پر معذور شہریوں میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا تقریباً آٹھ سو شہریوں نے اس پروگرام میں ترقی آفتہ بھارت کی تعمیر کا عظم کیا ہنگولی تعلقے میں ہنگنی اور لاسینہ کلمنوری تعلقے کے بیب گوہان اور جھرا انڈہ تعلقے کے پوٹس سینگاؤ تعلقے کے لنبادہ اور آمدری اور چکلہ گر اور بسمت تعلقے کے بھینڈے گاؤ کے ساکنان نے بھارت سنکل پیاترہ کا جوش و خروش سے استقبال کیا اس موقع پر شہریوں کو مختلف سرکاری اسکیموں کی معلومات دینے کے علاوہ اسکیموں کے لیے مستحق شہریوں کے ناموں کا اندراج کیا گیا ترقی آفتہ بھارت سنکل پیاترہ آج پربھنی دلے کے متعدد دیہاتوں میں پہنچے گی گرام پنچائت افسران اور ملازمین اس دوران شہریوں کو حکومت کی مختلف عوامی بہبود کی اسکیموں سے متعلق معلومات فراہم کریں گے ریاست میں کل کموں بیش گیارہ ہزار شہریوں کی کوویڈ جاج کی گئی اس دوران کورونا کے ستاسی نئے مریضوں کا انکشاف ہوا ان میں متعدد مریض ممبئی کے شہری علاقے اور پونہ کے ہے جبکہ ریاست میں کل دو کورونا متاثرین کی موت واقع ہوئی اور چودہ مریض سے ہتیاب ہو گئے ریاست بھر میں فیلحال کورونا کے دو سو پینسٹھ مریضوں کا علاق چل رہا ہے ملک کے پہلے وزیر زیراد ڈاکٹر بھاو صاحب عرف پنجاب راو دشمک کے ایک سو پچیسوے یوم پیداش پر کل انہیں مختلف مقامات پر خراج اخیدت پیش کیا گیا مرکزی وزیر نیتین گڑکری کی موجودگی میں امرواتی میں خصوصی اجلاس مناخذ ہوا اس موقع پر سابق وزیر زیراد شرط پوار کو پہلے ڈاکٹر پنجاب راو دشمک یادگاری ایوارڈ سے نوازا گیا ممبئی میں وزیر اعلی اکناس شندے نے ڈاکٹر پنجاب راو دشمک کے مجسمے پر جا کر خراج اخیدت پیش کیا چھترپتی سنبازی نگر میونسپل کارپریشن سمیت بیڑ کے دلہ کلیکٹر دفتر میں بھی ڈاکٹر پنجاب راو دشمک کی یوم پیداش پر ان کی خدمات کو یاد کیا گیا کانگریس پارٹی کے یوم تاسس کے موقع پر آج ناکپور میں عوام کو تبدیلی کا پیغام دیا جائے گا کلناکپور میں کانگریس کے ریاستی صدر نانا پٹولے نے یہ اطلاع دی انہوں نے بتایا کہ کانگریس پارٹی کے خومی صدر ملکہ ارزن کھرگے کی موجودگی میں یہ اجلاس مناخد ہوگا سانے گرو جی کی ستسالہ سلور جبلی یوم پیداش کی مناسبت سے عمل نیر میں مجووزہ ستانوے کلہند مراتی ساہت سمیلن کے انعخات کے سلسلے میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا وزیرعالہ اکناش ہندے نے یہ تیخون دیا ہے کلہند مراتی ساہت پریشت کی صدر پروفیسر اوشا تانبے سمیت دیگر معززین نے کل وزیرعالہ اکناش ہندے کو دعوت نامہ پیش کیا اس موقع پر وزیرعالہ مخاطب تھے تنجاور میں کل سے سووے کلہند مراتی ناٹے سمیلن کا آغاد ہوا شاہجی عرف شہراج راج بھسلے کی شاعری کو خراج اخیدت اور نٹراج پوجہ سے سمیلن کا آغاد ہوا تمیل یونیرسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ترو ویلوان کی صدارت میں منخدہ استخریب میں ننانوے ناٹے سمیلن کی صدر پریمانند گجوی کے علاوہ دیگر معززین شریک تھے یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سنبازی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں خوشک ناریل کی کم از کم زمانتی خیمت کو مرکزی کابینہ کی اختصادی امور کی کمیٹی نے منظور کر لیا ہے اس کی اطلاع وزیر اطلاع و نشریات انوراک تھاکر نے کل اختصادی کمیٹی کے اجلاس کے بعد دی آئندہ سال دوہزار چوبیس میں تیل کے لیے ناریل کے زمانتی نرخ میں تین سو روپیے فی کوئنٹل کا اضافہ ہوا ہے اور ناریل فی کوئنٹل گیارہ ہزار ایک سو ساٹھ روپیے ہو گیا ہے جبکہ گوٹا ناریل کی خیمت میں فی کوئنٹل دو سا پچاس روپیے کا اضافہ ہوا ہے اور اب اس ناریل کے نرخ فی کوئنٹل بارہ ہزار روپیے ہو گئے ہیں یونیورسٹی گرانٹس کمیشن یو جیسی نے وضاحت کی ہے کہ مستقبل میں ایمفل کی ڈگری کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس حوالے سے کمیشن نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا جس میں کمیشن نے یونیورسٹی کو خبردار کیا ہے کہ وہ آئندہ تعلیمی سال سے ایمفل کورس کے داخلے بند کر دے کمیشن نے واضح کیا کہ دوہزار باجس تک تفویز شدہ ایمفل کی ڈگریہ ہی خابل خبول رہیں گی ناندر ظلے میں جل جیون مشن کے کاموں میں سستی برتنے والے 387 کانٹریکٹروں پر یومیا پاس سو روپیے جرمانہ آئیت کیا گیا ہے اسی طرح ضابطے کے مطابق مخررہ وقت پر کام نہ شروع کرنے والے پندرہ کانٹریکٹروں کو بھی سیاہ فہرست میں ڈال دیا گیا ہے جل جیون مشن کے تحت شروع کیے گئے کاموں پر نظر رکھنے کے لیے خائم کی گئی کمیٹی کی ریپورٹ پر ظلہ پریشد سی ای او مینل کرنوال نے یہ کاروائی کی سابق رکنے اسمبلی اور جنتدل سیکولر کے ریاستی صدر شرط پاٹل کا کل صبح سانگلے میں انتخال ہو گیا وہ 81 برس کے تھے شرط پاٹل 1990 اور 1995 میں دو مرتبہ کپوارا میرج حلقے سے اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے جبکہ 2002 تا 2008 میں بی جی پی کے پرکاس جاورے کر کو پونہ گریجویٹ حلقے انتخاب میں شکست دے کر خانون ساز کانسل کے لیے منتخب کیے گئے تھے میرچ کے یشون تعلیمی سوسائٹی کے سربراہ کے طور پر بھی انہوں نے خدمات انجام دی چندرپور زلے کے بلارپور میں کل اسکولی سطح کے 19 سال سے کم عمر کے لڑکے لڑکیوں کے سیسٹوے خومی کھیلوں کا افتتہ وزیر اعلیٰ اکناش اندی کی موجیدگی میں عمل میں آیا نائب وزیر اعلیٰ دیویندر فرنویس وزیر کھیل سنجائے بنسوڑے اور زلے کے رابطہ وزیر صدیر منگنٹیوار خومی کھیل ایوارڈی آفتہ بہدر سنگھ چوہان کھلاڑی حیمہ دا سمیت دیگر معزز شخصیات اس موقع پر موجود تھی ان مقابلوں میں ملک بھر سے تقریباً 1551 کھلاڑیوں نے حصہ لیا ہے چھترپتی سنبازی نگر ڈیویزن کے 11 اخامتی اسکولوں کے طلبہ کے علاقہی کھیل مقابلے آج چھترپتی سنبازی نگر کے ڈیویزنل اسپورٹس اسٹیڈیم میں ہوں گے اس دوران کھلاڑیوں میں دوڑ لمبی چھلانگ تھالی پھیک رسی کھینچ ہوکو اور کبڑی کے مقابلے ہوں گے پربنی زلے کے گنگا کھیڑ تعلقے کے واغل گاؤ کے کسان ماروتی گھنوٹے کے کاستکار سے سارف تک نامی خریدی مرکز کا زلہ کلیکٹر رگونات گاؤڑے کے ہتو کل افتتاح عمل میں آیا اس موقع پر گوپا خزبے کے کسان گیاندے و قدم کی کھیت کی فصل کی جاج کا آن لائن اندراج عمل میں آیا اور کپاس کی فصل کا جائزہ لیا گیا نادر میں زلہ کلیکٹر دفتر میں خومی یوم سارفین کے موقع پر منخضہ پروگرام میں زلہی سارف شکایت کمیشن کے صدر انیل جوڑے کر نے خطاب کیا انہوں نے آن لائن لیندین میں ہونے والی جال سازی کی روک تھام کے لیے سارفین کو بیدار رہنے کا مشورہ دیا بھارت اور جنوبی افریقہ کے مابین سنچورین میں جاری پہلے ٹیسٹ کرکٹ مخابلے کے دوسرے دن کل کھیل کے اختتام تک جنوبی افریقہ نے اپنی پہلی ایننگ میں پانچ وکٹ کے نقصان پر دو سو چھپن رنز بنائے ہے اس سے قبل بھارت کی پہلی ایننگ دو سو پیتالیس رنوں پر سمٹ گئی فیلحال جنوبی افریقہ کی ٹیم گیارہ رنوں کی برطری حاصل کی ہے دریاسنا بھارت اور آشٹلیا کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ایک روزہ مخابلوں کی سریز کا پہلا مخابلہ آج ممبئی میں کھیلا جائے گا دو پہر دھائی بجے سے اس مخابلے کی شروعات ہوگی اور آخر میں اس بلٹین کی خاص خبریں ایک بار پھر ترقی آفتہ بھارت سنکل پیاترہ سے مصطفی شہریہوں سے بزاریہ ویڈیو کانفرنسنگ وزیر آدم نریندر مہدی کا تبادلہ خیال سال دوہزار چوبیس کے لیے خوشک ناریل کے کمس کم زمانتی نرکہ تائین یونیورسٹی گیرانٹ کمیشن کی جانب سے مستقبل میں امفل ڈگری کو تسلیم نہ کرنے کی وضاحت اور چندرپور زلے میں مناخضہ اسکولی سطح کے سیسٹھویں کھیل مقابلوں کا وزیر آلہ کے ہاتھوں افتتہ اس کے ساتھ ہی علاقہی خبریں ختم ہوئیں اس خبرنامے کو آکاشوانی سماچار اورنگ آباد اور یوٹیوب چینل اورنگ آباد اے آئی آر نیوز پر دوبارہ کسی بھی وقت سنا جا سکتا ہے موسیقی